hi guys how are you so this is tech daoze اور finally یہاں پہ میں lahور گریزن کے لئے special top 10 secrets لے کر ہوں جو کہ میں lahور گریزن میں پڑھتے ہوئے سیکھے تھے so آپ میں سے کافی سائے لوگوں کے جو ابھی نیا نیا admission لیا ہوگا یا سوچ رہے ہوں کہ lahور گریزن کے بارے میں admission لیں یا نہ لیں کیسی university ہے یہاں پہ کیا rules and regulations ہیں کیونکہ کچھ ایسے rules ہوتے ہیں جو آپ کو university entrance ہونے کے بعد پتہ چلتی ہیں لیکن آپ ان کے students سے پوچھنے سے گھبراتے ہو لیکن آپ entrance تو ہو جاتے ہو کچھ rules کا نہیں بتا آپ کو وہ rules میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ secrets ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن سب سے پہلے بتاتا چلوں میں lahور گریزن انیورسٹری پہلے پڑھتا تھا اب میں نے تھوڑی سے break leave ہے وہاں پہ 7th semester میں تھا اس وقت میں ختم کر چکے ہوئے CS کر رہا تھا basicly اس لئے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ساتھ سے ساتھ کافی ساری university سے جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے سب سے پہلے secret میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں سو یہاں پہ سب سے پہلے پہلا point ہمارے پاس آتا ہے timings جی ہاں so timings آپ کو بتاتا چلتا ہوں جو timings ہیں وہ کافی ساری جیب ہیں مطلب آپ لوگ دوسری universities دیکھتے ہو ایسا یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ school system چل رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں بغیرہ کے ساتھ تو آپ نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے وہ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پہ لڑکیوں کو 12.30 یا 1 o'clock کے بعد بن جانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ کوئی اپنی دوستوں کے ساتھ پہلے جانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نہیں جا سکتی even کے فائنلز کے پیپرز میں ہو سکتا ہے بس اس کے علاوہ میٹس کے پیپرز میں ہو سکتا ہے لیکن اس کے آگے پیچھے سمر میں آپ پورے سال آپ کبھی بھی ایک بجے کے بعد باہر نہیں نکل سکتی ہیں دوسرا top secret ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ چار بجے سے بعد دوسرا top secret ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ چار بجے کے بعد یونورسٹری میں نہیں رہ سکتے وہ آپ کو باہر نکال دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تین گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس انجوائے کرنے کے لئے اگر آپ اپنی دوستوں کے ساتھ نکلنا چاہتی ہیں تو صرف آپ کے پاس تین گھنٹے ہوں گے جو کہ پاس آپ صرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہ آپ دور ٹور پر جانا نہیں سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کافی سارے یونورسٹری جیسے یو سی پی ہوگی یو ایم ٹی ہوگی اور بہت سی ایسی یونورسٹری جہاں پہ ہمیں بعد میں بھی جانے کی اجازت جاتی ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے آپ میں سے کافی سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ مطلب ایک جگہ یہ ٹھیک بھی ہے ایک جگہ یہ غلط بھی ہے اس وجہ سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں انسان اپنے محول میں رہتا ہے لیکن ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے آپ کو بتا ہے یہ ہر چیز انسان پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ بنک بھی کر سکتے ہو کرنے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے خود بھی کیا تھا لیکن یہاں پہ جو مقصد بات کی جاری ہو یہ ہے کہ یہ اس کا ٹاپ سیکرٹ ہے کہ آپ ایک بجے کے بعد نکل سکتے ہو لڑکے تو پہلے بھی نکل سکتے ہیں اس میں ڈانڈ آؤٹ ہے یہ اچھی چیز ہے چلو لیکن لڑکے وہ ٹوال تھرٹی یا ون او کلو کے بعد نکل سکتے ہیں تیسرا پورنٹ ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے کہ کیفے کی بڑھیانی اگر آپ میں سے کوئی سٹاف لائک لاہورگیزن یونیورسٹری سے کوئی سٹاف دیکھ رہا ہے مجھے تو میں آپ کو سدھا سدھا بتاتے چلوں لاہورگیزن کی سب سے گندی بڑھیانی ہے اس وقت ہمارے پاس پورے لاہور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے تیل میں چاولڈ بوئی ہوتے ہیں میں آتا ہوں مہینے دو مہینے بعد یہی اپلیٹس لینے کے لئے لیکن جب میں آتا ہوں مجھے کیا بتا جلتا ہے مجھے یہ بتا جلتا ہے اتنی گندی کہ میں خود کھا نہیں سکتا وہ بڑھیانی میں ٹیسٹ لور ہوں میں فول لور ہوں ٹھیک ہے میں ہر جگہ فوڈ کھاتا ہوں اور وہ ایسی بڑھیانی ہے کہ میں ہر دفعہ چھوڑیا ان کو بولا بھی اتنی دفعہ لیکن جب بھی آتا ہوں ان کی بڑھیانی اتنی بڑھیانی پہلے بہت اچھی ہوا کرتی تھی لیکن جب سے نیا کیفے بنانا قسم سے اتنی خراب بڑھیانی آپ کبھی وہاں سے بڑھیانی مت کھائیے اور اگر آپ کو کوئی ریکومنڈ بھی کریں کہ لاہور کے ذرن آؤ تو فوڈ جہاں پہ آٹھ کھنٹے گزارنے وہاں پہ آپ کو فوڈ بہت ضروری ہوتا ہے تو کیفے کے بڑھیانی سب سے گندی ہے اور اگر آپ کے پاس فوڈ ہی کھانے کو نہیں ہے اور آپ ایک بہت سے پہلے باہر نہیں جا سکتے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو اچھیا باکی لڑکیوں کو یہ بتانا چلتا ہوں ایک بہت سے پہلے آپ نہیں جا سکتے آپ لوگ کہیں گے یہ اچھی بات بھی ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ ایک جگہ پہ فوڈ بھی اچھا نہیں ہے ایک جگہ چیز اچھی بھی نہیں ہے آپ نے باہر کہیں جانے آؤٹنگ پہ جانے جانے کا دل کرتا ہے میں ازا سٹودنٹ پڑھ چکا ہوں وہاں پہ تو یہ بہت گندی چیز ہے مجھے بتا ہے اس چیز کا میں جانتا ہوں اس چیز کو چوتھا پوئنٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے اب آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہوگئے ہوگئے اس وقت یہاں پہ چوتھا پوئنٹ آتا ہے سٹنگ جی ہاں سٹنگ ایڈیا آپ لوگ انہوں نے ایورسٹری کو ایزا پرہائی کے سیکنس میں دیکھتے ہیں لیکن میں اگر ایورسٹری کو دیکھوں تو میں پرہائی کم اس کو کمفورٹیبل زیادہ دیکھوں گا کیونکہ جب انسان کسی جگہ پر کمفورٹیبل ہوگا تب ہی وہ پرہائی کرے گا جو میری مزہ تھی یہ بھی ایک ثقافی تاری مین مزہ تھی جو گراؤنڈ ہے یہاں کا آپ لوگوں نے لاہورگرزن انیونسٹری نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو میری چینل پر اوپر سرچ کر سکتے ہو لاہورگرزن انیونسٹری بائی ٹیک داؤد آپ کو سارا ریویو مل جائے گا اس کا وہاں بھی جو گراؤنڈ ہے اس کا گراؤنڈ کے سائٹ پر بیٹھنے نہیں جاتے سمٹیمز آپ بیٹھ سکتے ہو بات سمٹیمز آپ نہیں بیٹھ سکتے پارک جو گراؤنڈ ہے ہمارا وہاں پر بنچیز نہیں لگے ہوئے کیفے میں اوپر سائی سیٹنگ فل ہوتی ہے مطلب آپ کے پاس بیٹھنے کی بلکل جگہ نہیں ہوتی آپ بیٹھ ہی نہیں چکتے لوگ وہاں پر سیڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں پر تھڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں this is not a way of discipline اس طرح discipline نہیں کیا جاتا بلکہ آپ وہاں پر سیڈنگ پلان لگائیں یہ سیڈنگ پلان کا مطلب یہ جو گول چکے رہا ہے وہاں پر ہر جگہ سیٹ لگائیں بنچ پڑے میں کچھ بنچ پڑے میں وہ بنچ بھی کیسے جو پارکوں میں رکھے ہوتے ہیں جن کو ٹیک بھی نہیں لگا سکتا مطلب کس نے پرہائی کرنی ہے سکون سے تو وہ سکون سے پرہائی بھی نہیں کر سکتا ٹیک لگا کے لائبریری چلے جو آپ نے کبھی لائبریری جا کے محول دیکھا ہے پانچوں پائنٹ ہمارا یہاں پہ آتا ہے لائبریری سر لائبریری جو ہے ان کی نو ڈاؤڈ اچھی ہے ٹیک ہے لیکن سم ٹائمز آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑھ جاتی ہے خاموشی کے لئے لائبریری جاتی ہے چھوٹی سی لائبریری فل ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ بنائے چاہے لائبریری کا جہاں پہ بندہ جا کے کتابیں پڑھے یا سکون سے پہ کم سے کم بیٹھ سکے کیفے انہوں نے نیا بنائے بہت اچھا کیفے بنائے تھا لیکن اب اسی حالت جا کے دیکھو اگر میں جاؤں جا کے آپ لوگ مجھے ریکومنٹ کرو میں جاؤں جا کے ویڈیو وغیرہ بناوں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں اتنی گندی حالت مطلب ہر یونیورسٹری کیا ہوتی ہے یا مجھے بھی بتائیں میں بھی یو سی بے پہ گیا ہوں لیکن وہاں پہ کہہ کیا ہوں جاؤں آپ پتہ جلتے ہیں اتنی فیس ہوگیاں پہلے یہ میں پوائنٹس کبھی نہیں بکڑھا تھا کیوں فیس سکسٹی چو سیونیو سیو سیو میری تاوزن روپیس تھی that's all اب میں گیا ہوں پونے دو لاکھ آپ سمجھ لو کہ ون اے خالف لیکس ون اے خالف لیکس اس کے بعد پونے دو آپ سمجھ لو ان دونوں کے درمیان میں فیصہ اور ان دونوں کے درمیان میں یو سی بی کی فیصہ آتی ہے جس میں ہمیں اچھا خاصا انوارمنٹ مل جاتا ہے وہ والا انوارمنٹ نہیں کہہ رہا جس کو آپ سوچ رہے ہو سو یہاں پہ ہم سکس پوائنٹ کی طرف چلتی ہیں جناب سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ نمبر سکس یہاں پہ ٹریپس نہیں جاتے یہاں پہ ٹریپس نہیں جاتے یہاں پہ ریگولر یا ہر منتلی یا ویکلی کوئی بھی سر کچھ بھی نہیں ہوتا ایک آج آ کے انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اب جا کے شروع ہوا ہے اور اس انوارمنٹ میں آپ یقین کریں گے اس انوارمنٹ میں یہ فیفٹین ہنڈڈ روپیز لیتے ہیں اور وہاں پہ دیکھنے والی سیچویکشن ہوتی ہے سٹنگ ساری بک ہوتی ہے لڑکے یقین کرو کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتی ہیں زمین پہ بیٹھ کے آپ یہ حساب لگاؤ اب اس کے بعد تو مجھے پتا ہے لیکن 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 میری بات سنو کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں میں اس کے بارے میں بناؤں گا لیکن میں ٹاپ سیکرٹ بتا رہا ہوں بڑھائیاں نہیں کر رہا ہوں یہ ان کے ٹاپ سیکرٹ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز پڑھ کے پتا چلے گی بجائے اس کے کہ آپ لوگ پہلی پتا چلو کیونکہ کسی سے پتا نہیں چلنے والا کچھ لوگ اچھی کہیں گے کچھ لوگ بڑی کہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونیورسٹری بہت بڑی ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جس پرائز میں یہ لے گئے ہیں اس حساب سے بہت بڑی ہے ہمارا چھٹا پونٹ تھا اس کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ جب پلاننگ نہیں ہوتی پارٹیز نہیں ہوتی یہ وہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں گے اچھی بات ہے پارٹیز نہیں ہو رہی ہیں ایک بات بتاؤ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہو ٹھیک ہے پارٹیز نہ بھی ہو کچھ بھی کروا دیں کچھ بھی کچھ سپورٹس گلہ ہوتا ہے سال کے سال ایک چھوٹا سا ایک دن کا سپورٹس گلہ ہوتا ہے وہاں پہ سارے لڑکیں جو بھائی کر لیتے ہیں یہ ایسے نہیں چلتا میں میں ٹارگٹ کر رہا ہوں اس آرڈینس کو جیسے اب آپ باہر کی ملک چلے جائیں وہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے دیفنیٹلی ان کا پڑھائی کا سسٹم ہی لگا ہے مارا اسلامیک سسٹم ہے میں مہمان تو اس بات کو آپ کوئی مووی نائٹ رکھ لو ٹھیک ہے یا پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کو بتا آج کل یونیورسیز میں کچھ چل رہا ہے آپ کوئی کونسرٹ رکھ سکتے ہو سال کے سال کوئی کونسرٹ جس نے آنا وہ آئے جس نے نہیں آنا نہ آئے so that's the thing کوئی کونسرٹ نہیں کوئی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں بہت بڑی حالت ہے سکس پوائنٹ کی سو اب ہم جلدی سے بات کرتے ہیں ساتھ پوائنٹ کی مجھے پتہ کافی لمبی ویڈیو ہوگی لیکن ساتھ پوائنٹ کو ہم اس طرح لے کے چلتے ہیں کیا آپ کو بتاتا چلوں یار میرے ہوتے تک آج سے دو تین مہینے پہلے تک بہت زیادہ مسئلے تھے بجلی بگڑا کے یہاں پہ گرمی آنے والی ہیں سردیاں تھے سکون تھا لیکن آپ کو بتاتا چلوں سولر لگے ہیں ہرشیز لگی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ وائی فائی پروائیٹ نہیں ہے ساتھ پوائنٹ یہ سمجھ لو آپ آٹھ پوائنٹ جو مین پوائنٹ ہے یار بہت بہت لائک آپ سیٹنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے لائٹ چلی جاتی ہے پروجیکٹر بند ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یہ سیکرٹس ہیں اچھا اب ایک ایسا سیکرٹ بتانے والا ہوں جو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا وہ ہے نائی تنون بڑے بیات ہے اور وہ سیکرٹ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹری میں سپوکنگ کر سکتے ہو لیکن وہ ایک جگہ ہے وہاں جا کے اور وہ جگہ کہاں پہ ہے کیفے کا ایک باتھروم ہے کبھی آپ اس کی حالت جا کے دیکھو اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے وہاں سموکنگ کرو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باتھروم ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ استعمال ہی نہیں کر سکتے کچھ یقین کرو کہ کیفے میں ایک ایسا باتھروم ہے جہاں پہ آپ جاؤ گے آپ سمجھ لو کہ ابھی آپ میرا انوارمنٹ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے ایک بندہ اس انوارمنٹ میں ہے اس نے واشروم جانا ہے واشروم کا اس سے اچھا انوارمنٹ ہونا چاہیے کیوں یار وہاں پہ سب سے زیادہ جرمز ہوتے ہیں پٹ آپ بہتز واشروم سے جا کے دیکھو یار ای نو الگو والے مجھے ڈیفنیٹلی انٹرس نہیں کرنے دیں گے اپنی انوارمنٹ میں لیکن میں یہ بنانا اس لئے چاہ رہا ہوں بکوز ای نو دیٹ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے اس چیز کو صحیح کرنا چاہیے یار دیکھو میں خود وہاں پر پرسنی طور پر رہا ہوں ٹھیک ہے باتھروم صرف تین ہے لڑکوں کے صرف تین باتھروم ہے میں بتا تھوں کونوں سے ای نو آپ لوگ ہو گئے ابھی ایک باتھروم ہے پیچھے پڑھ گئے بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ انوارمنٹ پڑھنا شروع ہوتے ہو تو آپ کو یہ چیزیں بہت ضروری لگتی ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس گراؤنڈ فلور میں وہ بھی دونوں اس میں سے ایک جو ہے ڈبلیو سی ہے ٹھیک ہے ڈبلیو سی جانتے ہو ڈبلیو سی نہیں آپ سمجھ لو کہ جو دیسی ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے فلور پر دیسی ہے دوسرے پر نہیں تیسرے فلور پر دیسی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پارکنگ ایڈیا میں آتا ہے اور جہاں پر لڑکے یونیورسٹری سے باہر جاگے کرنا پڑتا ہے یہ تین سیرف واشروم ہے پوری یونیورسٹری میں آپ ساب لگاؤ تین دیسی واشروم اور کتنے لڑکے کچھ 500 سوپر بندہ آپ حلات چک کر لو یہ چیزیں مجھے بہت بڑے لگیں ایک ڈبلیو سی ایک دوسرا لگاؤ ٹھیک ہے باقی تین دوسرا لگاؤ میں اپنی بات کر رہا ہوں وہاں پر جو لڑکے آتے ہیں وہاں پر جو لڑکے آتے ہیں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ چیز بھائی میں خود مانتا ہوں یہ چیز بہت گلتا ہے اس کو چھئی کرنا چاہیے کیا کہتے ہو آپ لوگ مجھے کوئنٹ سے بتاؤنا کیا کہتے ہو اس بارے میں آخری پوائنٹ ہوتا ہے سنیکس یار الڈیو کے سنیکس نہ کہیں نہیں دکھائی جاتے ہیں بہت جگہ سنیکس پائی جاتے ہیں آپ سنیکس جانتے ہیں سنیکس وہ چیز ہے جو آپ کے پیشے پڑتی ہے ایک وقت تک اس کے بعد چلی جاتی ہے مجھے سنیکس بسکلی آپ کو جینے بھی نہیں دیتے ہیں اور آپ کو جینے بھی دیتے ہیں مطلب آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہوگا وہ کہیں گے ہے 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 اور پھر نہیں بھی جا رہے ہوگا تو کدھر گئی کدھر گئی یہ سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ اس کے علاوہ پڑھائی کا سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ سنیکس بہت پائی جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کیجویلٹی کیا کمال کے دوست پائی جاتے ہیں یہاں پہ ایسے کوئی بات نہیں ہے ایسے ایسے سنیکس اور ایسے ایسے ہر کوئی کام کر رہا ہے کون سا بلا ہر کوئی کام کر رہا ہے مجھے پڑھنا ہے یار کھاک پڑھنا ہے جب تم نے کچھ کرنا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے مطلب میں نے سیکھا وہ وہاں پہ لوگ کافی سارے سیکھنے والے ہیں لیکن یہاں پڑھائی کی پیچھے لگے ہیں ایسے پڑھائی کی پیچھے لگے ہیں کہ آپ چھتے سمیسٹر کا کوئی بھی لڑکا پکڑ لو وہاں کا کوئی ایک کا دکھا ہوگا جو بہت ہی پروفیشنل ہوگا درواز کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یار سمجھ نہیں یار کرنا کیسے ایسے اب لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہے گھر لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہے یہاں یہاں ہے آپ نے سیکھنا ہے تو آپ سیکھ سکتے ہو ایون کے انیورسٹی والے سکھا سکتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہو ان کو سکھانا نہیں آرہا پیپر لے رہے ہیں کلاسز لے رہے ہیں یہاں نہیں ہے انجوائیمنٹ کے ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں لیکن جو مین پوائنٹ میرا ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک آپ جگہ پہ آئے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ بچوں کو سمجھنا چاہیے آپ صبح آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تک جب کلاسز رکھو گے اور چار بجے چھوٹی کرے گے یہاں نہیں ہے آپ کبھی یو سی پی یو آل جاؤں وہاں پہ ریگولر کلاسز صرف ایک دن ہوتی ہیں باقی چار دن آپ کو انجوائیمنٹ ملتے ہیں آپ کونسیکنسز کر سکتے ہو آپ اپنے دوستوں کو ساتھ گھوم پیر سکتے ہو کیوں وہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن ہے اس پہ پڑھنا ہے باقی سارا سوئی سٹیڈی کرنا ہے لیکن یہاں پہ سلی بس کو اس طرح کور کیا جاتا ہے دیفنیٹلی اب ان کو پر برڈن تو ہو سلی بس کا لیکن اس کو اس طرح منیج کریں وہ ان کی انویورسٹری ساتھ یا آٹھ پہ تک کھلی رہتی ہے آپ کو بتا اس بات کا اور جب ساتھ سے آٹھ پہ تک انویورسٹری کھلتی ہے تو ان کے لیکچر سے وہاں دیوائیڈ ہو جاتے ہیں جب دیوائیڈ ہوتے ہیں لیکچر تو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے انسان کو سٹیڈی کرنے کا لرننگ کرنے کا اور بہت سی چیزیں کرنے کا انویورسٹری جب میں تک انویورسٹری پہ تک انویورسٹری چیزیں کرنے کا چیزیں کریں میں آپ کو اور بھی کافی ساتھ اینڈ انویورسٹری کے بارے میں اسی طرح سی باتا ہوں ابھی کچھ سیکرنز ہیں جو میں سامنے آکر نہیں بول سکتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ مجھے پیار کر ہوگے دیفینیٹلی میں سامنے آکر وہ بھی بولوں گا ہوتے ملکات آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ کا میسے بند آؤ اللہ حافیس